تمہیدی اور وقتی مسائل ہی میں بات رکھ نہ جائے اصل مطالب جو آیت کے زمن میں ہیں وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں بہرحال ایک بلند صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ اس فقیر کا انداز کیا ہے ہمارا انداز یہ ہے کہ ایک صاحب ملے کئی برس پہلے کی بات ہے مسلمان نہیں تھے انہوں نے حضور علیہ السلام کے بارے میں کچھ سوالات کیے میں نے سن لیا سوالات ان کے کچھ غلط فہمیوں پہ مبنی تھے اور کچھ ایسے سوالات تھے جو غلط فہمیوں پہ مبنی نہیں تھے بلکہ تعصب پہ مبنی تھے اور اس کے علاوہ میں نے ان کا جواب تو دیا لیکن اس کا سوچتا رہا کہ ایسے سوالات اور کتنے لوگوں کے ذہنوں میں ہوں گے ایک صاحب ہوتے تھے ممبر پہ ان کا تذکرہ کرنا کوئی بیجا نہ ہوگا ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ یہ ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ بہت اچھے مؤلف بھی تھے اور اردو ہندی دونوں زبانوں میں بلکہ غالباً انگریزی میں بھی تینوں زبانوں میں لکھا کرتے تھے اور ان کے والد گوپی ناتھ آمند بہت مشہور تھے اپنے زمانے میں وہ بھی بہت اچھے شاعر بھی تھے اور خدمت گزار بھی اور ان کے پورے خاندان میں کچھ ایسی تہذیب چلی آ رہی تھی کہ یہ سرکار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہلِ بیتِ اطھار کے فضائل اور مناقب سے آشنا تھے شناسہ تھے اور ان کی مدحو منقبت اور سنا اور مرسیہ لکھتے آ رہے تھے ایک روایت ان کے خاندان میں قائم تھی میں نے انہیں بلائیا اور میں نے کہا کہ اردو زبان کے ہندو شعرانے جو ناتے لکھی ہیں وہ جمع کر کے لے آئیے اردو زبان کے ہندو شعرانے جو ناتے لکھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اس پر کام شروع کر دیا ایک لیکچر ہوا ان کا غالب اکیڈیمی میں جو خود میں نے اس کا احتمام کیا تھا ایک مقالہ پڑھا انہوں نے پھر میں نے اور اپنے کتب خانے سے تمام کتابیں بھیجوا لی انہیں نشانات لگا کے یہ ہیں سورسز یہ ہیں مسادر خود ان کے پاس بھی کچھ مسادر تھے اب جو کتاب تیار ہوئی تو اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا ہمارے رسول کیا رکھا نام کس نے کتاب لکھی ڈاکٹر دھرمیندر نات صاحب نے ڈاکٹر دھرمیندر نات جی نے کتاب لکھی ہمارے رسول اور معلوم ہے اس میں کتنے ہندو شوارہ کا تذکرہ ہے آپ کیا تصور کر سکتے ہیں چار سو سے زائد شوارہ کا تذکرہ ہے کتنے چار سو چار سو سے زائد ہندو شوارہ کا تذکرہ ہے اور ان کے کلام کا نمونہ ہے جنہوں نے سب کے سب ان شوارہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشان میں ناتیں کہیں منقبتیں لکھی ان کی سنا لکھی ان کی ستائش لکھی ایک شخص نے اعتراض کر دیا تھا اور اس کے جواب میں میں نے کتنی گواہیاں پیش کر دی چار سو سے زائد پہتو ہے آپ نے نہ کوئی لڑائی ہوئی نہ کوئی جھگڑا ہوا اور میں نے بھیجی وہ کتاب اس شخص تک وہ کتاب چھپ گئی ہے اور موجود اردو زبان میں ہے اب ظاہر ہے کہ عرباب حمد کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ہندی زبان میں بھی شائع ہو جائے اور لوگوں تک پہنچ جائے تو جہاں احتجاج کا موقع ہے وہاں کرنا چاہیے لیکن عموماً اس طرح کے مسائل میں اب جوانوں کا وقت صرف نہ کریں جوانان عزیز آپ کا وقت صرف اور صرف اور صرف صرف ہونا چاہیے دو کاموں میں علم حاصل کر کے روح کو قوی رکھیں اور مال کما کر دنیا کو تفخیر کریں خوب کماؤ کس نے کہا ہے نہیں کماؤ اسلام میں یہ نہیں کہا گیا کمانا نہیں ملی Analyt 1956 ملی 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 موسیقی